جی ناظرین چھوٹا سے بریک کے بعد ہم آپی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ آپ کو سب سے پہلے ہم نے مبارک بات پیش کرتی ہوں دوبارہ ایک مرتبہ آپ تمام ناظرین کو اور تمام مومنین اور مومنات کو ولادت جو ہے ہمارے امام تقی علیہ السلام کی آج اور اس کے سلسلے میں بھی پروگرام جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج آپ کو جیسے کہ معلوم ہے ہم نے آپ کو بتایا کہ آج میمبرشپ کا ویک ہے یہ چلے گا ہمارا پورا ویک جو میمبرشپ کے سلسلے پر اور ہم یا امید کرتے ہیں اور ذاتی طور پر میرا بھی یہ خیال ہے کہ ہم فورٹین ہنڈرڈ سے بھی انشاءاللہ آگے نکل جائیں گے آپ کی جو محبت ہے آئمہ تاہرین کے ساتھ جو محمد و آل محمد کے ساتھ آپ کی محبت ہے اس کا جو عملی مظاہرہ ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا رہتا اور انشاءاللہ آج بھی ملے گا حاصل میں دیکھنا یہ ہے کہ جیسے کہ میمبرشپ کا اور جسنا سے کالز آنی چاہیے یعنی جو معاشرہ ہے ہم اگر اس کے پر بات کریں تو لوگ آفیرڈ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اپنے میڈیا کی کیا افادیت ہے اور کتنا ضروری ہے تو اس چیز کو رکھ کے اور اس کو قائم ادائم کیونکہ نیا ٹی وی کا سیٹ اپ لگانا آپ خود ان تمام م رائل سے گزرے ہیں یہ مطلب آسان کام نہیں ہوتا اب ایک چیز کو سپورٹ کر دینا اور اس کو اس کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کو اب سمجھانے والا ٹائم گزر چکا اور لوگ اس کو بہت بقو بھی جانتے ہیں تو اب لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے اور یہ پوری ممبرشپ کو جلد جلد جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا چاہیے کیونکہ اس چیز کو سب کو اچھی طرح سے علم ہے کہ کتنی اشد ضرورت ہے ہمیں اپنے میڈیا کی اور یہ کتنا کام کر جاتا ہے کہ بعض زنگاہ جہاں پر ایک زمانے میں چیزیں نہیں جانے دی جاتی تھیں ایون ہاتھ پہ اگر کسی کے دعا بھی بندی ہوتی تھے وہ نوش لیتے تھے مگر اب اس کے ذریعے اس سگنل کے ذریعے تعلیمات محمد والے محمد باہم ان تمام لوگوں کے گھروں تک پہنچ جاتی ہیں تو اب ہمیں مطمئن ہی سمجھتا کہ اب بہرحال آپ اس کے اوپر بہترین روشنی ڈالیں گے دیکھیں اس وقت جو ہے اس وقت میڈیا کا دور ہے اس وقت آپ کی آواز پوری اس میں نہیں ہے کہ فقط جو ہے نا ہم ایک جگہ بیٹھ کے جہاں پہ دس بیس یا پچاس دو سو تین سو عادی بیٹھے ہیں تو ہم جو ہے نا بات کر لیں گے اس وقت آپ پوری دنیا جو کہ ایک گلوبل ویلج بن چکی ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیغام اور آپ کا ہمارا تو پیغام ہو کیا سکتا ہے پیغام تو معصومین علیہ السلام کا ہے اس پیغام کو پھیلانے کے لئے آپ چاہتے ہیں چار دیواری تک باندھ رہے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ گھر تک لوگوں کے وہ لوگ کے جو کہتے تھے کہ ہاں جی شیعہ کے جو ہے نا وہ جلوس میں جانا جو ہے نا پتہ نہیں نکار ٹوٹ جاتا ہے ان کی مجلس میں جانا سے یہ ہو جاتا ہے اب یہ وہاں وہاں تک اس نے سارے بیریئر ختم کیے ہیں اور اس نے ایک تشخص پیدا کیا ہے ایک شناخت دی ہے اس وقت آپ کی آئیڈنٹیٹی ہے یعنی ہدایہ ٹی وی آپ کی ایک شناخت بن گیا ہے آپ کی عزت بن گیا ہے اس کی حفاظت کرنا ہر ایک کی اوپر واجب ہے اس کی جو آپ کا جو ہے نا ہدایہ ٹی وی چینل ہے باقی ٹی وی چینل کو بھی حقیقت بات یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ اس سنت حسنہ کو انہیں بھولنا نہیں چاہیے مجھ سے اگر میں دیکھیں نا میری جتنی حتہ کے کتابیں میں آتی ہیں اس میں کوئی آدمی اگر کسی نے کچھ ایک آدمی جو مولان صاحب ہیں انہوں نے چند صفحے میری کتاب کے فقط نظر سانی کیا میں نے اس کے بھی نام لکھا اس میں شکریہ ادا کیا میں نے فقط چاہنے ہماری لکھی ہے اس میں کہیں ان کو شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے جتنی بھی ٹی وی چینلز ہیں اخلاقی لحاظ کے ساتھ جو ہے نا یہ فرض بنتا ہے کہ اس نے ہمیں جرد دی ہے اس نے ہمیں حمد دی ہے اس نے ہمیں شوق دیا ہے یہی جتنے بھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی چینلز پر جا کے پروگرام کرنے والے ہیں سارے کے سارے ہدایے ٹی وی سے پرموٹ یعنی پرموٹ ہوئے ہیں یہاں سے انہوں نے فیض حاصل کیا ہے حقیقت میں امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو فرماتے ہیں مولا کہ من علمانی حرفا فقد سیرنی عبدہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھا دیا اس نے مجھے زندگی میں غلام بنا دیا تو ہدایہ ٹی وی کی اپنی شان ہے ہدایہ ٹی وی کی ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ بہت ساری اس میں خامیہ ہیں یہ بھی اگر ہم سے پوچھیں ہم اس کو یہ بھی بتاتے ہیں اس میں خامیہ بھی ہیں اس میں کئی خرابیوں ہوں گی بعض اوقات جو ہے نا لوگ فون کرتے ہیں میں کہتا ہاں اس کے علاوہ یہ بھی ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہے بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں نا پنجابی چھے کہ جتنا گوڑو وین اتنی فرمٹ ہوں گے بات اصلا یہ ہے کہ یہ نہیں اتنی آتی ہے جتنی ہمارے ہمارے ہاتھ کتنی ہے ہم اگر اس لحاظ کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ سروائیول کے جو مسائل ہیں اس سے یہ اس فیض سے ابھی تک جو ہے نا وہ گزر نہیں رہا ہے جس کی وجہ سے پرابلم جو ہے نا وہ آ رہی ہیں اور اس کے مسائل بھی ہیں اور اس سلسلے میں ہم نے یہ جو آخر میں ہم لوگوں نے کلکولیشن کی اور اس نتیجے پہ مجھے کہ پانچ ہزار پانچ ہزار جب کہیں گے لوگ تھوڑے سے سائیکللوجیکلی بھی جانا سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوا جی یہ تو پوری نہیں ہو رہا ہے یہ تو کیے بڑھ سی ابھی آپ کو جو فگر دے دی ہے چودہ صدی واری فگر دے دی ہے چودہ صدی واری جانا وہ فگر ہے اور اس کو چودہ صدی آپ لوگوں نے بنانا نہیں ہے جس طرح آپ نے سیون ایٹ سکس کو ویڈن ٹو مانچ جو ہے نا اس کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ یعنی حقیقت میں ہماری ہدایت فیملی یہ جن کے اتنا ان کا شکریہ ادا کیا جائے یہ کم ہے اور انہوں نے بڑی جانفشانی کے ساتھ انفاق کے ساتھ اور پوری جو اپنے کہتے ہیں نا کہ دلی لگاؤ کے ساتھ اور عشق اور ارادت کے ساتھ انہوں نے اس کمپین کو آگے بڑھایا اور کہا کہ نہیں ہدایت کا پرابلم جاری ہے اس پرابلم کو فیس کیا ہے اور اس پرابلم سے انہوں نے جب بڑا بھنور میں اس طرح پھر رہا تھا آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے تو اس سے یک دم اس کو نکال کے کنارے تک پہنچا دیا ہے آپ جہاں نے اس کو پھر تک کا نہیں دینا ہے اس کو اچھے طریقے سے اس کو آرام کے ساتھ جہاں نے نکالنا ہے اور نکال کے اس کو اپنے یہ جو ہے نا یہ پہلا فیز ہے اس کا فورٹین ہینڈر لیکن یہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ یہ فورٹین ہینڈر جب ہو جائے گا تو ہم اس میں مزید آپ لوگوں کو زیادہ زحمت چاہنا وہ نہیں دیا کریں گے سوائے یہ ہے کہ ہم رائے خیر بنیادیں ہم کھولیں گے لیکن دوسرے لحاظ کے ساتھ کہ یہ کرو آپ یہ کرو آپ یہ کرو یہ کرو ہمیں اس فیز سے نکالنا آپ لوگوں کے لئے ضروری ہے کہ جو سروائیول فیز ہے اس کا یہ جو سروائیول فیز ہے اس سے نکلنے کے لئے کیا ہے ہمارے جو دل ہے نا کہ بعض اوقات نید نہیں آئے یا بعض اوقات پریشانی ہو ظاہر ہے کہ اس پریشانی کی وجہ سے باقی جو مسائل ہیں وہ بھی جو ہے نا پیدا ہوتے ہیں انسان فوکس نہیں کر پاتا ہے باقی اس چیزوں میں اس سے ہمیں نکلنا ہوگا اور اس کے نکلنے کا واحد راز کیا ہے واحد راز یہ ہے کہ چودہ سو کی جو ممبرشپ ہے اس ممبرشپ کو یہ جو چودہ سو افراد کے بھی جو ہمارے پاس ڈیٹا تھا ہم نے اس کے ذریعے کلکلیشن کی ہم آپ لوگوں کو بار بار اس چیز کے بتاتے برے کہ اتنے جو ہیں نا اس کے جو ہیں نا پندرہ سال تک جو ہیں نا اس کا ڈیفیسٹ آتا ہے اور اس کے علاوہ جو بعض اوقات آ جاتے ہیں بل وغیرہ کہ جو ہنگامی طور پر بجلی زیادہ چلی گئی تو گیس زیادہ ہو گیا تو فلان یہ ہو گیا تو فلان کونسل ٹیک تھا بھی ظاہر ہے بزنس ریٹ میں تو یہ ساری چیزیں ملا کہ ہم نے جو کلکلیشن یہ جو کہتا ہے نا کہ کوتو لا یموت جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ایک مختصر سے جو کھانا جس طرح ہم اپنے اس میں کسی قسم کی وہ وہ نہیں ہے کہ جس طرح ایک عام انسان کھاتا ہے یہ وہ ہے چیز کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کا ہدایہ ٹی وی کے لیے خوراک جس کو کہتے ہیں نا خوراک یہ وہ ہے کہ جو بلکل فقیرانہ خوراک ہے اس ہدایہ ٹی وی کے لیے یہ جو ہم نے چودہ سو کا آپ کو فگر دیا ہے بلکل غریبانہ انداز کے ساتھ جس طرح غریب گزارہ کرتا ہے نا وہ جو فقر کی حد تک جو ہوتے ہیں یہ اسی حد فقر تک آپ نے غزا معایہ کر دیا اپنے ہدایہ ٹی وی کے لیے اور یہ جو چودہ سو کی فگر ہے اس کے ذریعے اور یہ بھی چودہ پونڈ ہے کوئی زیادہ آپ کے آپ سے ہدایہ ٹی وی نے نہیں مانگے ہیں کہ آپ سے کہیں جہاں جی ہون جی سوزو پونڈ دے ہر مہینے نہیں آپ سے ہدایہ ٹی وی نے یہ کہا ہے کہ آپ کیا کریں فورٹین پونڈ پر مند آپ نے فورٹین پونڈ کیوں چودہ محصومی ان کے صدقے ان کے سائے میں شامل ہونے کے لیے آپ نے ایک جو ہنا ممبرشپ لے لی ہے اور اس ممبرشپ کو آپ کے لیے ایک قسم کا یہ بن جائے گا اب کے لیے حرز جان کس طرح آپ نے جو ہے نا امام زامن بندہ ہوا امام زامن ہے یعنی یہ کیا ہے یہ امام زامن ہے آپ نے ہر مہینے جی جی اور امام زامن کے بیٹی کی آج جائے نا وہ بلادت با سعادت بھی اگر آج بھی کسی میں یہ رہن پیدا نہیں ہوتا ہے یہ سننے کے بعد بھی تو پھر اللہ ہی رہن بھائی رہا ہے پھر وہ نہیں وہ مرشلہ کے ذریعے لیکن میں آرام آرام سے بھی سمجھا رہا ہوں تو ہمارے والد صاحب ہیں نا تو ان کے کچھ ساتھی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ماسٹر صاحب بڑے آرام نہ سمجھانا ہے پھر اگر نہ سمجھانا تو انہیں دعوالے کرتے ہیں وہ پھر دوسرے طریقے میں سمجھانا ہے تو یہ ہے کہ ہم آپ کو آرام آرام کے ساتھ جو بات کر رہے ہیں کہ اس ممبرشپ کو یہ جو فورٹین پاؤنڈ پار مانت کی ہے اور اس میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں جو پروفیشنل لوگ ہیں جنہیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے یہ کب یعنی مرنے کے بعد کریں گے اور یہ توقع رکھیں گے کہ مرنے کے بعد آپ لوگوں کی کچھ ہو جائے گی آپ خود نہیں دیں گے تو پیچھے کوئی نہیں دینے والا یہ میں آپ کو گارنٹی کہتا ہوں آپ خود انیشیٹیو لیں گے پیچھے لوگ آپ کے لیے آپ کے بچے آپ کی اولاد آپ کے دوست آپ آپ پہ خرج کریں گے اگر آپ کی خود وہی جو اہنا وہ حالت رہے گی تو پیچھے سے کوئی توقع نہ رکھیں کہ کچھ آپ کو ملنے والا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ וכٹ کا 不 مجھے گا ہمارا مجھے گا مجھے گا مجھے گا جسا رہتا ہے تو ہم لوگاہ ساہاللہ اجل جاؤے امیورا امیورا ہم ملید سافیہ صاحب امیورا اوپ کم لاب اب امیورا پاک تعلن امان فتا نیک 2nd job interview inshallah inshallah sexes so like i said i already pay on a monthly basis if you can just increase that by 14 pounds you'll have my details instead of that was saying from others field yeah yeah and i'm going to be a little bit of everyone else to contribute because without this channel we would be nowhere i mean i've learned so much you could see i didn't know anything about religion now i'm beginning to understand religion ماشاءاللہ ماشاءاللہ مشاہاللہ oh okay thank you okay 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 pray for raza's interview and his brother's health inshallah allah bless you and grant you lots of tofika as-salamu alaykum warahmatullahi as-salamu alaikum Cantonese جزا کرتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ہدائے ٹی وی کو سپورٹ کرتے رہیں گے آخر میں ایک پیغام صاحب کے لیے میں دینا چاہتا ہوں لہو ہے پاک بدن میں بتا دیا جائے لہو ہے پاک بدن میں بتا دیا جائے درے بطول پہ سر کو جھکا دیا جائے سبحانہ اللہ یہ بھی ہے جلدی امیر ہونے کا ہدایت ٹی وی پہ سب کچھ لٹا دیا جائے جزاکاللہ جزاکاللہ مزابر دخمی صاحب پیشا کی طرح جہنہ وہ رضا حسین اللہ سبحانہ وتعالی انہیں جزاکاللہ خیر دے جی جی لے لیں کالل پیرمنٹ اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ جی آپ کے بات تھوڑے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ بات سنیں جی جناب کون صاحب وہ کہاں سے جی کون صاحب وہ کہاں سے جی محمد علی صاحب محمد علی صاحب حضرت کشمیر سے خوش آمدید فرمائیے محمد علی صاحب حضرت کشمیر سے خوش آمدید فرمائیے جی آپ کا نمبر میں نے نوٹ کر لیا ہے پرگرام کے بعد کال کر لیتے ہیں آپ کو انشاءاللہ آپ پاکستان سے محمد علی بھائی آپ کا نمبر آگیا ہے پرگرام کے بعد آپ کو کال کر لیتے ہیں جزاکاللہ جزاکاللہ جناب پہلے تو ہم دعا کریں گے ہمارے نظر سانہ ہمارے عزیز اللہ سبحانہ وتعالی انہیں صحت دے اور سلامتی دے اور جو نیو جاب کے انہوں نے کہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی انہیں سکسس اور کامیابی اور کامرامی نصیب فرمائے اور ان کے برادر اللہ غالبہ بتا رہے تھے کہ انہیں بیمار انسٹوک ہوا ہے اللہ سبحانہ وتعالی صدق امام سجاد بیمار کربلا اللہ سبحانہ وتعالی انہیں شفاء کاملہ اور آجلہ تا فرمائے جتنے ہمارے بھی ورزیں اس وقت دیکھ رہے ہیں سب دعا کریں اور یہاں پہ حقیقت یہ ہے کہ جب ہدایے ٹی وی سے دعا ہوتی ہے تو کسی کی آمین سے وہ جس ساری کرامات ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی عطا کرتا ہے اور کتنے لوگ ہیں جب ہم نے ادائے ٹی وی کے اس آغاز پہ لندن سے ایک ہمارے عزیزہ بھی بھوکہ بھی کے فون کرتے ہیں وہ کہ ان کو ڈاکٹر نے ایک ہفتے کا ٹائم دیا تھا کہ ایک ہفتے سے مجھے ایک عمل بھارکف ہو چونکہ ایت اللہ العظمہ آغا محمد رضا گل پائیگانی کے داماد نے یہ چیز جو ہے نا مجھے بتائی تھی اور مجھے یاد تھی ہم نے کہا کہ جب آغا کو کینسر ہوا تو ہم جب لندن آئے تو مجھے لندن کافی علاج جو ہے نا وہ کرا تے رہے پہلے بھی مجھے ذہن میں آئے کہ میں صبح صورتے دعای توسل پڑھوں اور میں نے خاص اس چونکہ دعا کے مانگنے کا جانے کبھی کہ بھی ٹائم انسان کا جی چاہتے ہیں ویسے تو ہمارے روز ہی پڑھتے رہتے ہیں اور دعا پڑھنا تھوڑی ہوتی ہے دعا تو مانگنا ہوتی ہے وہ جب میں نے صبح کی اور میں نے توسل جب کیا اور اس کے بعد کہا کہ آغا کو جی تو کینسر ہے اس کے بعد ڈاکٹر نے چاہتے ہیں انہوں نے کہاں کینسر ہے ہی نہیں میں کہا یہی آپ عمر کریں تو وہ اب بھی الحمدللہ جسے کہتے تھے نا ڈاکٹر جناب آٹھمیں سال میں ہدایے ٹی وی جا رہا ہے وہ اب بھی زندہ سرامت ہیں ہدایے ٹی وی کے ممبر ہیں اور اس دعایے توسل کے صدقے میں ہم آج بھی توسل جو ہے اتنا بڑا توسل ہے آج بھی امام جواد علیہ السلام کا ہمارے جو رضا حسین ہیڈس فیل سے یہ ہمارے انہوں نے کئی دفعہ کنٹریبیشن کی ہمیں یاد ہے ان کا چونکہ جب یہ بولتے ہیں تو ان کی آوازیں ہم پہچان لیتے ہیں انہوں نے کامرز کم جو ہے نا وہ تین دفعہ کنٹریبیوٹ جو مجھے یاد ہے نائنٹی ٹیو جو ہماری کمپین تھی اس میں یہ شامل ہوئے اور اس کے بعد ابھی انہوں نے ایک اور اپنی ممبرشپ لی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم یا علی مدد پیر مولا علی مدد کون بہن کہاں سے میں شازیہ بات کر رہی ہوں جی شازیہ بہن فرمائیے جی آپ شامل ہیں فرمائیے میری بہن سب سے پہلے میں مبارک بات دینا چاہتی ہوں کہ آج امام تکی علیہ السلام کی بلازت کا بھی میں جی آپ کو بہت بہت مبارک بہت مبارک آپ کو بھی اور علیہ السلام علیکم علیہ السلام علیکم بہت بہت مبارک بہت مبارک آپ کو بھی یہ فرمائیے جی جی بات کر رہے ہیں السلام علیکم والیکم سلام جی آپ کی آواز ترو جا رہے ہیں سب سندھ رہے ہیں فرمائیے بہت میں آپ کو مبارک بات دینا چاہتی ہوں جی بہت بہت مبارک اور آپ سے دعا لینا چاہتی ہوں اللہ باقی انشاءالجہ خیر دے سید دے سلامتی دے اور آپ نے مبارک بادی کا فون کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو بھی مبارک فرمائے انشاءاللہ حق محمد جزاک اللہ جزاک اللہ سارے اہلِ بلا کو مبارک ہو اور اللہ سبحانہ وتعالی خوشیہ انعائیت فرمائے اور بات چونکہ ہدایت ممبرشپ کی ہو رہی ہے اور یہ ممبرشپ بہت ضروری ہے اور یہ جو چودہ سو ہے یہ ہدایت ٹی وی کی سروائیول کے لیے ہے یہ ہدایت ٹی وی کی بقا کے لیے ہے اپنے آپ نے ہدایت ٹی وی کو بچانا ہے یہ اس کے لیے ہے یہ اس میں نہیں ہے کہ کوئی اضافہ جو ہے اس میں آپ کو بچانے کے لیے اس لحاظ کے ساتھ کہ بار بار کی جو ممبرشپ دوسری یہ اپیلز اور ہم بیٹھ کے کئی پروگرام جو اس میں مخل ہوتے تھے ہم لوگوں کے خود بھی پروگرام اور بعد میں آپ لوگ شکایتیں ہیں پروگرام نہیں سننے گے نا پروگرام کیسے سننے گے کہ جب جہاں یہاں کے جہاں مختلف بلوں کو جب امبار جہاں وہ لگا ہوگا اور اس کے بعد مشکل پیدا ہوگی یہ تو نہیں ہوگا پروگرام اس طرح تھوڑے ہوں گے آپ کی چودہ سو جی کی جہاں نا ممبرشپ اس کو فل فور جہاں نا آپ لوگوں نے اس کو ادا کرنا ہے اور مجھ سے اگر پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی ہدایت ٹی وی کو دیکھنے والے ہیں وہ اپنے اوپر واجب قرار دیں کہ ہدایت ٹی وی کے ہم نے ممبر بننا ہے یتنی اپنے اوپر واجب قرار دیں میں نے حتیٰ کہ یہاں پہ ہمارا سٹاف بھی بیٹھا ہے میں نے سٹاف کو بھی کہا کہ آپ لوگ بھی اس کے ممبر بنیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ کی باتوں سے جب کہتے ہیں کہ ممبر بنو اس بات میں کوئی اثر نہیں ہوتا ہے کہ اگر آپ خود ممبر نہیں ہیں اور قرآن بھی کہتا ہے لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کہ جب تم خود کام نہیں کرتے ہو تو پھر دوسروں کو کیوں کہتے ہو اس وجہ سے اس وقت تک اثر نہیں ہوگا ہم نے سٹاف کو بھی کہا اپنے دوست آباب ملتے ہیں انہیں بھی کہتے ہیں کہ ممبر شپ چوہنا لیں اس کی جتر جاتے ہیں ابھی تو ظاہر ہے کہ اتائی ٹی وی کی بات ہوتی ہے کل میں ایک جگہ باہر کے جشنِ عروسی تھا اور وہاں پہ بھی کیا محصول ہے جب ہم گئے تو انہیں اعترامن تو وہ بند کر دی ہے میں نے کہا سبحان اللہ سعداد کے اثر شادی ہوتی ہے تو بند تو کر دی ہے انہوں نے اس وقت دیکھتے ہی وہاں پہ بھی ہم نے یہی بات کی ہے کہ دیکھیں ہدایت کی جو بزنس منٹوں نے کہا کہ آپ لوگ اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں اس کی جو ایڈز بغیر ہیں اس لحاظ کے ساتھ آپ لوگ کانٹیبیٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کے ہم نے دیکھ رہے ہیں بعض جو دوسرے چینلز ہیں آپ لوگوں کے استیار آ رہے ہیں وہاں بھی نظر بھی آ رہے ہیں کیا وجہ ہے ڈرتے ہیں کوئی خوف ہے کہ کیا ہے بلا ہے کہ جس کی وجہ سے جہانا آپ اس مبتلا ہیں اس میں خوف سے نکالیں اسی وجہ سے مجھے پتہ ہے ایسا نہیں ہے مور دن سکس تھاوزنٹ بزنسز ہیں ادھر خود ہمارے اپنے لوگوں کے ادھر ہیں یوکی فقط اونلی ان دے یوکی چھ ہزار سے زیادہ جہانا بزنسز ہیں وہ اپنے اس کی تابی تو چھ ہزار کی بات نہیں کر رہے ہیں ابھی تو بات کر رہے ہیں چودہ سو چودہ ہی کی بات ہے اور چودہ ہی کے سائے میں انشاءاللہ کالر پر شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ یہ ابھی جو ٹی وی پہ چل رہا ہے پرگرام یہ لائیل ہے جو الگو لائیل ہے اور اب لائیل بات کر رہا ہے کون صاحب وہ کہاں سے جی میرا نام سید محمد برجیز زہدی ہے میں مصدق سے بھول رہا ہوں جی جی کہ میں ماشاءاللہ اللہ پر خوش رکھے آپ کا نام بھی تو میں نے بتایا مبارک بات بھی دی آپ کی کتابوں کا سیٹ بھی انشاءاللہ روانہ کر دیا جائے گا انشاءاللہ رزیز بہت بہت شکریہ میری گزارش یہ ہے کہ جو ممبرشپ والا یہ سب چل رہا ہے پرگرام اس میں چودہ ممبرشپ جو ہیں وہ میں لینا چاہ رہا ہوں سبان اللہ سبان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ فورٹنگ ممبرز ٹھیک ٹھیک اللہ پاک انشاءاللہ سبان اللہ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے اور صحت دے اور سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ بحق امام زمان اور اللہ سبانہ و تعالی امام جواد کا سیاد کے سر پہ قائم و دائم فرمائے اور آپ کے کام میں کاروبار میں بزنس میں اللہ سبانہ و تعالی ترقی دے اور تعالی انشاءاللہ انعیت فرمائے بحق محمد بحق محمد انشاءاللہ تو یہ جو اس کی جو مانک ہے یہ میں اسی ہدایے ٹی وی بلکل ہدایے ٹی وی کے جہاں جائے گی وہ دوسرا جہاں انشاءاللہ کرا دیں گے انشاءاللہ وہ ساری نام اور ڈیٹیل ہاں وہ ہے آپ کو کال کر کے لیے جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ پاک انہیں صحت دے اور سلامتی عطا فرمائے بہت بڑی انہوں نے اہلے بھی اور ابھی بھی ان کا ماشاءاللہ صدقہ جاریے کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالی انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا اور ہم وہ بھی کرا دیں گے جو سلسلہ ہے اور جو چودہ آپ نے ابھی ممورشپ لے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی قبول ملان صاحب ایک بریک کی طرف جانا ہے ہمیں ناظرین آپ کے کال کا سلسلہ جو ہے وہ ممبرشپ کا سلسلہ جو جاری رہے گا ہم صرف جائیں گے ایک چھوٹی سی بیک پر اور آپ کہیں مجھائے گا ہمارے ساتھ رہے گا لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقت مجھائے گا